بینامی اکاؤنٹس کے بعد بینامی کاروبار بھی سامنے آنے لگے ہیں شادرہ کے ہیلپر کے نام جنرل سٹور نکل آیا ایف بی آر میں ریجسٹرڈ مگر ہیلپر نفیس کے علم سے واحد اس حوالے سے مزید جانیں گے اپنی نمائندہ شبیر حیدر زفر سے شبیر بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے بینامی اکاؤنٹس کے بعد بینامی کاروبار سامنے آ گیا ہے کہ شادرہ کے رہشی نفیس نامی شخص کے نام پہ کروڑوں روپے کا بزنس جو ایف بی آر میں ریجسٹرڈ ہے کہ نفیس جنرل سٹور کے نام پہ شادرہ میں کاروبار کیا جا رہا ہے جبکہ جو نفیس ہے اس کا کہنا ہے کہ میں ایک فیکٹری میں ہیلپر کے طور پہ کام کرتا ہوں جبکہ میری جو تنہا ہے وہ بھی روزانہ کے اگر بات کی جائے تو چار سو سے ساڑھے چار سو روپیا ہے اس کی روزانہ کی تنہا ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہے وہ شخص نفیس ہے جس کے نام پہ یہ ایف بی آر کے ایف بی آر میں نام بھی ریجسٹرڈ ہے اور انٹین ایشو ہوا ہے کسور پرے میں کپری فیکٹی میں کام کرتا ہوں چار سو پانچ سے اتنے اتنے زیادہ جاری لیتا ہوں بچے ہیں چھوڑوں سو سے چاہ سے قرائے پہ رہتا ہوں میں بچے کے لیے چاہ سے پورا کرتا ہوں یہ مجھے نہیں بتا ہے آپ کو کیا کہا گیا ہے کہ کتنا آپ کو پر ٹیکس بنایا ہے اور کون 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 سا کاروبار آپ کے نام پہ جسٹرڈ ہے آپ کون سا کاروبار کر رہے ہیں اور اس حوالے سے مہر ساتھ اس وقت موجود ہے ان کی بیوی بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے کیا کہنے ہم بہت غریب ہیں میرے شوہر کے دماغ نہیں ہے اگر ان کے پاس پیسے ہوتے تو ہم ان کی سرچنی نہ کروا لیتے ہیں انہوں نے چھوٹا عزاب لگائے ایف بی آر والوں نے صرف فوڈ کیا کوئی ڈوٹس نہیں بیجا ہمیں کرائے کے کمرے میں رہتے ہیں صرف انہوں نے یہ بھی نہیں آگے پتا کیا کہ دیکھیں تو یہ لوگ کہا رہتے ہیں کہا رہی اور چھوٹی کیس میں ہمیں پسا دیا ہے جی بلکل جیسے آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے جبکہ ایف بی آر کے ریکارڈ کے مطابق شوکات بھی جاری کیا گیا ہے اسیسمنٹ لگائی گیا ہے اسیسمنٹ کے بعد ان کے آرڈر پاس ہوئے ہیں کہ جو ان کے اوپر 18 لاکھ روپے ہے جو ہے ٹیکس لگایا گیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میرے انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے کہ ہمیں انویسٹیگیٹ کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ کاروبار کہاں پہ ہے اور کس کے نام پہ ہے اور کون کر رہا ہے تاکہ اس سے یہ ٹیکس ہے جو وہ وصولی کی جا سکے ٹیک ہے